دوستو اس بات سے کوئی انکاری نہیں کہ اس دنیا میں سب سے ذہین اگر چیز دیکھی جائے تو وہ ہمیں انسان دکھائی دیتی ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی ہیں ان میں سب سے ذہین انسان ہی ہے لیکن بہت سے لوگ اپنی ذہانت پر اس درجے پر پہنچاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اس دنیا کا نظام کسی نے بنایا ہی نہیں اور ناؤزبلا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے ہی نہیں اور قدرت سے انکار کرتے دکھائی دیتے ہیں پھر قدرت انہیں اپنا جلوہ بھی دکھاتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جس کو قدرت نے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا اور لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے یہ ویڈیو بہت ہی انفومیٹیو قسم کی ویڈیو ہے اس لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا دنیا کی ایسے ان مقامات کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا جن کے بارے میں جان کر آپ سبھی لوگ حیران ہوں گے اور سبحان اللہ کہنے پر بھی مجبور ہو جائیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بتایا کہ وہ موجود ہیں اور وہ ہی سب سے بہتر ہیں دوستو اس سے پہلے کہ ہم تفصیلات میں جائیں آپ سبھی لوگوں کو ییلو چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ییلو کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بھل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولے گا تاکہ مزید آنے والے وقت میں جو ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کی جائیں وہ آپ کو وقت پر مل سکیں تو دوستو دس مقامات کے بارے میں بتائیں گے جن کو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ اس طرح منفرد کیوں دکھائی دیتے ہیں اور قدرتی طور پر اتنے خوبصورت کیوں ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو نیو ورڈ مال کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو یہ نام آپ کو سن کر کسی مال کیا ذہن میں آئے گا لیکن یہ کوئی مال نہیں بلکہ ایک گھنڈر ہے دوستو یہاں کی کہانی بہت ہی عجیب ہے یہاں ایک حادثہ پیش آیا تھا اور وہ حادثہ کیا تھا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں یہ مال چالیس سال پہلے بنایا گیا تھا اور یہ بینککوک میں موجود ہے لیکن اس کو بہت ہی عرصے بعد دیکھا گیا کہ یہ بند ہو گیا تھا کہا جاتا ہے کہ اس کے بنانے کے بیس سال بعد ہی سے بند کر دیا گیا تھا اور پہلے یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہر وقت موجود رہتے تھے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آنے والے وقت میں یہ ایک گھنڈر بن جائے گا دوستو یہاں پر بناتے ہوئے کچھ ٹیکنکی پرابلمز تھیں جس کی وجہ سے اس کو بند کر دیا گیا اور اس کی چھت جو ہے وہ گر گئی تھی چھت گری جس کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ وہاں آگ لگی تھی اور چھت کمزور تھی اور وہ گر گئی جس کے بعد بارشی ہونے لگیں اور بارش کا پانی اس میں جمع ہونے لگ گیا جب وہ بارش کا پانی وہاں جمع ہوا تو اس نے طلاب کی شکل اختیار کر لی اور طلاب میں مچھر دکھائی دینے لگے وہاں پر موجود جو لوگ اردگرد رہتے تھے ان کے لیے یہ ایک مشکلات کا باعث بن گیا تو انہوں نے اس وجہ سے بہت تنگ ہوئے اور مختلف بیماریاں وہاں پھیلنے لگی تو لوگوں نے اس میں مچھلیاں چھوڑ دیں شاید کہ مچھر کم ہو جائیں گے مچھلیاں چھوڑنے کی وجہ سے یہاں پر مچھروں کا راج تو نہیں رہا لیکن اس کے بعد اب یہاں پر مچھلیاں ہی دکھائی دیتی ہیں اور اتنی زیادہ تعداد میں یہاں مچھلیاں ہیں کہ انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے تو دوستو یہ وہ ایک مال ہے جسے نیو ورڈ مال کا نام دیا جاتا ہے جو اب ایک کھنڈر بن چکا ہے اب آپ کو ہم گرین لیک کے بارے میں بتائیں گے دوستو یہ ایک ایسی لیک ہے جس کے اندر ہمیں گارڈن دکھائی دیتا ہے جھیل کے اندر مچھلیاں نہیں بلکہ انسان رہتے ہیں اور وہ کس طرح سے رہتے ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں دوستو آپ اگر اس جھیل کے اندر جائیں تو آپ کو بنچ بھی دکھائی دیں گے اور پورے گارڈن جس طرح سے ایک گارڈن ہوتا ہے اس کا محول دکھائی دیتا یہ اسٹریہ کا ایک گاؤں ہے جہاں پر یہ لیک دیکھی جاتی ہے جس کا نام گرین لیک بتایا جاتا ہے دوستو اس کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ سردیوں میں یہاں پر پہاڑوں پر پاری پڑتی ہے اور جب گرمیاں آتی ہیں تو وہ پانی وہ برف جو ہے وہ میلٹ ہو کر پانی کی شکل اکتیار کر لیتا ہے اور یہاں پر ایک جھیل بن جاتی ہے یہاں پر جو پارک ہے اس میں پانی آ جاتا ہے اور پارک اندر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ پانی کے اندر چلی جاتی ہیں اور جیسے ہی سردیاں آتی ہیں یا اسٹا اسٹا وہ پانی خوشک ہو جاتا ہے تو لوگ اس پارک کو دوبارہ سے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں بہت سے لوگ جب اسے دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ پانی کے اندر بینچ اور وہ تمام جھولے جو گراؤنڈ میں موجود ہوتے ہیں وہ اس جھیل میں کس طرح سے آ گئے ہیں تو دوستو یہ ہے نہ ایک حیران کر دینے والی بات تو آئیے اب آپ کو اگلی ایک اور حیران کر دینے والی سٹوری بتاتے ہیں دوستو بائی سائیکل ایٹن بائی ڈی ٹری نام کو سن کر تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی بائی سائیکل کو درخت نے کھا لیا ہو تو دوستو ایسا ہی ہے اب اس تصویر کو غور سے دیکھیں یہ بہت ہی پرانی جگہ بتائی جاتی ہے اور اس درخت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ سو سال پرانا ہے اور یہاں پر یہ سائیکل جو درخت پر دکھائے دے رہی ہے یہ زمین سے دو میٹر کی انچائی پر ہے اس درخت کو دیکھا جائے تو اس پر کوئی کٹ بھی موجود نہیں کہ جسے دیکھ کر انسان کہے کہ اسے کٹ کر اندر سائیکل کو پھسایا گیا ہے جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں یہ نظارہ دیکھ کر اور دور دور سے لوگ یہاں پر آتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ امریکہ کے آئیلینڈ میں موجود ہے جس کا نام واسن بتایا جاتا ہے اور یہ اس کی وجہ ایک یہ بھی بتایا جاتی ہے کہ شاید جب یہ درخت چھوٹا تھا تو کسی نے یہاں سائیکل رکھی ہوگی اور وہ بعد میں بھول گیا ہوگا سائیکل کو لے جانا اور یہ درخت آج اتنے سالوں کے بعد اتنا بڑا ہو گیا ہے اور سائیکل اس کے اندر دب کر رہ گئی ہے تو دوستو لوگ اسے دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں آئیے اب ہم آپ کو آئیس تھنڈر سٹونڈ کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے کنارے میں رہے اس کی لہروں کی آوازیں سنیں وہاں پر اس کی دھکن دور ہو جاتی ہے لیکن یہ جو آج ہم آپ کو بتائیں گے یہ حیران کر دینے والی بات ہے بات کچھ اس طرح سے ہے کہ سمندر جو ہے وہ شہر کی طرف آتا ہے اور اس کے بعد سمندر وہاں پر جم جاتا ہے جس کی وجہ سے شہر کی ہر چیز ہمیں جمی ہوئی دکھائی جاتی ہے گاڑیاں گھر سب کچھ اس برف کے نیچے دب جاتا ہے تو دوستو یہ جو ہے آپ کو دیکھتے میں تو ایک حیران کر دینے والا اور ایک منفرد نظارہ لگ رہا ہوگا لیکن وہاں پر رہنے والے لوگوں کی یہ مشکلات کا باعث بنتا ہے تو دوستو قدرت اپنا بدلہ لیتی ہے جب لوگ جو ہیں سمندر میں گنھ ڈالتے ہیں تو سمندری پانی کس طرح سے بدلہ لیتا ہے آپ نے دیکھ لیا اب آپ کو ترنر آف لف کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو یہ یکرین میں موجود ہے اور ایک خوبصورت منظر پیش کرتی ہے یہ ایک نیچرلی ترنر بنی ہوئی ہے جو درختوں نے خود ہی بنا لی ہے اور کہا جاتا ہے کہ پانچ کلو میٹر تک یہ موجود ہے اور جب ٹرین میں لوگ یا کپل اس ٹرین میں جو گزرتے ہیں اور وہ جو دعا مانگتے ہیں ان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اب آپ کو اولڈ کار سٹی کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو یہاں پر ان گاریوں کو رکھا جاتا ہے جن کو ریسائیکل نہیں کیا جاتا اور جو کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہاں پر یہ کھڑی کی جاتی ہیں اور یہاں پر برباد شدہ گاریاں لائے جاتی ہیں اور یہاں پر چار ہزار پانچ سو گاریاں موجود ہیں جنہیں لوگ دیکھ کر ڈر بھی جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک ویران سی جگہ دکھائے دیتی ہے اور بہت سے لوگ یہاں پر آ کے تصاویر بھی اتارتے دکھائے جاتے ہیں اب آپ کو گن انہٹری کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو یہ واقعہ پاؤن شاپ کا ہے یہاں پر پرانی چیزیں لائے جاتی ہیں جن کی خریداری اور انہیں فروخت کیا جاتا ہے یہاں پر ایک شخص آیا اور اس نے ایک گن پیش کی اور اس نے کہا کہ اسے فروخت کرنا ہے اسے ایک درخت کی کٹائی کرتے ہوئے درخت کے درمیان سے یہ ملی تھی اس گن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ میں سیویلین وار کے درمیان استعمال کی گئی تھی اور اس کے پیچھے کیا راست چھپے ہیں وہ تو کوئی نہیں جان سکا اس لیے اس کی قیمت کا تعیون کرنا بھی ایک بہت مشکل کام دکھائے دیتا ہے دوستو اب آپ کو ابیڈینڈ چمنی کے بارے میں بتاتے ہیں یہ ایک شگر مل ہے جہاں پر دیکھا جائے تو اس کے جو چمنیاں ہیں وہاں سے ہمیں درخت دکھائی دیتے ہیں وہ جگہ بلکل ویران دکھائی دیتی ہے اور وہاں پر ہر طرف درخت ہی درخت موجود ہے یہ درخت وہاں پر کس طرح سے ہوگے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پرندے جو ہیں وہ اپنی چونچ میں بیچ وہاں لیچ گئے تھے اور اس کے بعد بارش کے پانی نے ان بیچوں کو درختوں کی شکل دی اور اب وہ درخت اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ یہ جگہ ہمیں بلکل ویران دکھائی دیتی ہے اب ہم آپ کو جس چیز کے بارے میں بتائیں گے اسے چنڈیلک ٹری کہا جاتا ہے دوستو یہ بھی ایک بہت ہی حیران کر دینے والا منظر ہے اس درخت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دو ہزار چار سو سال پرانا درخت ہے اور کیلیفورنیا میں اس طرح کے بہت سے درخت دکھا جاتے ہیں جن کی لمبائی سو میٹر تک کہا جاتا ہے دوستو اندیس سو تیس میں سڑک بنانے کا کام کیا جا رہا تھا اور یہ بہت پرانا درخت درمیان میں موجود تھا تو اس کے بدائے کے لوگ اسے کاٹتے انہوں نے کہا کہ اس کے درمیان سے ہی ٹرنل بنا لی جائے تاکہ لوگ وہاں سے گزر سکیں تو دوستو اس درخت کو درمیان سے کاٹا گیا اور ٹرنل بنا لی گئی وہ درخت آج بھی بڑھتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اب آپ کو تیمپل آف نیچر کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو یہ کیمبوڈیا میں ایک مندر ہے جسے کہا جاتا ہے کہ 1186 میں بنایا گیا تھا صدیوں سے لوگوں کا رجحان اس طرف ہے لوگ یہاں آتے ہیں تصاویر بناتے ہیں اور اسے دیکھ کر حیران ہوتے ہیں دوستو اس مندر میں ہمیں بہت سے درخت دکھا جاتے ہیں اور درختوں کی جڑیں ہمیں دور دور تک دکھا جاتی ہیں منظر بھی پیش کرتی دکھا دیتی ہے جب انسان اس طرح کی چیزوں کو دیکھتا ہے تو اسے یہ ایک آواز آتی ہے کہ اللہ جو ہے اس کی قدرت پہ نیاز ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے ایسی ایسی چیزوں کے بارے میں بتایا جن کے بارے میں سوچ کا لوگ حیران رہ جاتے ہیں کیا اس مال کو والے بنانے والے کو معلوم ہوگا کہ اس نے جو نیو ورڈ مال بنایا ہے اس کا چالیس سال پات کیا حال ہوگا وہ کھنڈر اور مچھلیوں کا تلاب پیش کرتا ہے اسی طرح یہ ٹیمپر جو مندر ہے یہاں پر ایسے درخت موجود ہیں جنہوں نے اپنی جڑیں زمین پر اتنی مضبوطی سے گار رکھی ہیں کہ لوگ دیکھ کر دھنگ رہ جاتے ہیں تو دوستو ہمیں بتائیے گا ضرور کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور ان میں سے کوئی ایسی جگہ جہاں جانے کی آپ کی خواہش ہو وہ بھی بتائیے گا امید کرتے ہیں کہ آج کی انفرمیٹی ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت جلدے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر ییلو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن تک لکھ کرنا نہ بھولیے گا تاکہ مزید آنے والے وقت میں جو ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کی جائیں ان کا نوٹفکیشن آپ کو وقت مل سکے تو دوستو اپنا خیال بکھیے اللہ حافظ